اب بات کریں گے پریاغ راج کے امیش پال ہتیاکانڈ کی امیش پال ہتیاکانڈ میں ایک اور بڑی گرفتاری ہوئی ہے پولیس نے اتیگ گینگ کی گینگسٹر سددام کو دلی کے مالوی نگر سے گرفتار کیا ہے سددام اتیگ کے بھائی اشرف کا رشتدار ہے اس کے کالے سامراج کو بھی سمحالتا تھا سددام کو اشرف کا رائٹ ہینڈ بتایا جاتا تھا UPSTF چیف کے مطابق امیش پال ہتیاکانڈ کی شوٹرز کو بریلی کی جیل میں سددام نے ہی اشرف سے ملوائے تھا سٹی ایف چیف امیتاب یش کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں جلد ہی اور بڑا کھلاسہ ہو سکتا ہے امیتاب یش سے بات کیا ہمارے سممادادہ وشال پرتاب سنگھ نے ہم ایسا باتشی کے نکل موجود ہیں UPSTF چیف امیتاب یش جی سر کس طریقے سے کامیابی لگی کس طریقے سے دلی تر ٹیم پہنچی تھوڑا ہم لوگوں کو جانکاری دیں ہماری بریلی یونٹ نے دلی میں مالوین اگر میں ڈی ڈی اے فلیٹس پر اس کو ٹریک کیا یہ اپنی محلہ مطر کے ساتھ وہاں چھپ کر رہ رہا تھا بیچ میں یہ ان اسطانوں پر بھی رہا جب یہ فرادی کاٹ رہا تھا اس پر ایک لاکھ روپے کا انعام بریلی زون سے گونسی تھا یہ اشرف کا سالہ ہے اور اشرف جب بریلی جیل میں بند تھا تب اس کا یہ پورا مانیجمنٹ دیکھا کرتا تھا اور اس نے سارے شوٹرز کو لے جا کر کے اشرف سے ملوایا تھا اور یہ شوٹرز دھائی گھنڈے تک جیل کے اندر رہے تھے یہ سبھی ایک ہی ڈاکیومنٹ پر آٹھ سے نو لوگ اندر گئے تھے اور بعد میں اس کا کھلاسہ ہوا تھا جب جیل کی سی سی ٹی وی کھانگا لی گئی تھی کمیش پال حتی اکان میں سر کافی چیزیں سامنے آ چکی ہیں لیکن اشرف کا سالے کا پکڑا جانا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت مہتبون کڑی ہے ان لوگوں تک پہنچنے میں جو ابھی تک ایس ٹی ایف یا باقی یونٹس کا ریڈار پر نہیں آ پائے ہیں اس میں کافی جانکاری ایس ٹی ایف کو پہلے پرابت ہو چکی ہے ہیومن انٹ سے بھی ٹیکنیکل انٹیلیجنس سے بھی اور جو لوگ گرفتار ہوئے ان کے انٹرویشن سے اب اس کے سردام کی گرفتاری سے بھی ہمیں امید ہے کہ ان کے بریلی میں چل رہے سارے کام کی ان کو کون لوگ سمرتھن دیتے تھے کون ان کی مدد کرتے تھے یہ سب جانکاری ہوگی اس کی مہلہ مطر جس کے ساتھ یہ دلی میں رہ رہا تھا اس کی کتنی ایمپورٹنس ہے آپ لوگ کی انویسٹیکیشن کے لیحاظ سے کیونکہ اس نے چھپانے میں مدد کی تھی یعنی کہ کافی سارے راز اس کے پاس بھی ہو سکتے ہیں یہ سمحاؤنا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو مہلہ مطر ہے وہ اس کا بہت زیادہ لینے دینا اس پرکرن سے نہیں تھا اور ہمیں امید ہے کہ صدام کی انٹروجیشن سے ساری جانکاری ہمیں پرامت ہو جائے گی کافی سارے راجیوں میں بھاگ کے گیا ہے کافی سارے انفرمیشنز آپ لوگوں کو مل سکتی ہیں اس سے ایسے میں جو پورا سنڈیکیٹ تھا اتیک احمد کا اور اشرف کا ایسا نہیں لگتا ہے سر کی یہ سارے سنڈیکیٹ میں جو پیسے بینائمی سمپتیوں کے ہوں یا جس سے اگاہی کی ملنے والے باقیوں ہوں ان سب کو بھی یہ ٹھکانے میں لگا ہوا تھا اور ان کو ٹریک کرنے میں بھی آپ کو کافی مدد ملے گی اس پر سب ہی جانکاریاں اکٹھک کی جا رہی ہیں اشرف کے بارے میں کافی کچھ جانکاری یہ دے سکتا ہے ایسا ہمیں امید ہے اور ابھی انٹروجیشن ہوگی تب یہ ساری جانکاریاں پرامت ہوگی آپ کے ساتھ اوالے لیتا ہوں سر جو لوگ ابھی بچے ہوئے ہیں امیش پال حتیہ کارڈ میں چاہے وہ جینب ہو چاہے وہ آئیشہ نوری ہو چاہے وہ اتھیک احمد کی پتنی ہو ان لوگ تب پہنچنے میں بھی آپ کو سر مدد ملے گی امید تو ہے تو اسٹیف چیف امیتاب جیس جی کو اپنے سونا جنہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے یہ گرفتاری ہوئی اور کتنی امپورٹنس ہے اس گرفتاری کی آنے والے دروں میں اس پورے معاملے کی انویسٹیگیشن کی لحاظ سے لیکن یوپی اسٹیف کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے انہوں نے ایک لاکھے انہائی بدماش صدام کو